میں فون کرتا ہے اور تم نے مجھے ہوا تک نہیں لکھ ہمارے پاس آپ کے خلاف تمام ثبوت موجود ہے داون ہی تو اور کیا کروں میں میری بیوی ہو کر ابھی تو کچھ کی طرف تاری کی نہ مجھے بالکل انداز ہے تو کہہ دیتا ہوں اس سے پہلے تمہیں جانتا ہے ڈراما سیل حابل اور قابل کے آنے والے پیسٹور میں آپ دیکھیں گے کہ صوبیہ جیسے ہی حارس اور حرم کو ایک ساتھ دیکھیں گے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور حارس یہاں پر حرم سے کتنی اچھی طرح سے بات کر رہا ہے صوبیہ یہ بھی نوٹ کرے گی تو صوبیہ کو بہت ہی غصہ آئے گا حرم پر اور پھر حارس کے جانے کے بعد صوبیہ جا کر حرم سے بات کرے گی اور اسے کہے گی کہ شادی کر لیے تم نے قادر کے ساتھ اب بھی تم حارس کے ہی پیچھے لگی پڑی ہو جس پر وہ اسے کہے گی کہ زبان سمال کر بات کرو تم یہ کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو حارس خود آئے تھا مجھ سے بات کرنے کیلئے میں نے نہیں بھلایا تھا اس سے اور اگر اتنا ہی شک ہے مجھ پر تو اپنے شوہر کو کہا کرو کہ مجھ سے بات نہ کیا کرے صوبیہ کہے گی کہ تم کیا چاہ رہی ہے اور کیا کرنے آئے ہو اس گھر میں میں سب جانتی ہوں ایک بات یاد رکھنا کہ اس گھر کی بڑی بہو میں ہی ہوں اور تین جو تعریف سمیٹ رہی ہو تم یہ سب کچھ بہت ہی جل تم سے چھننے والا ہے اور پھر دوستو حورم جب بہت ہی پریشان ہوگی اور قادر اسے پوچھے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صوبیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی وہ اسے یہ بھی کہے کہ صوبیہ یہ سب کچھ اسی لئے کر رہی ہے کیونکہ حارس سے عمیت نہیں دے رہا حارس نے اسے شادی تو کی ہے پر اب بھی وہ میرے نام کے تانے دیتا ہے اسے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی بیوی ایسا برداشت نہیں کرے گی اس پر وہ اسے کہے گا کہ صوبیہ نے تم سے کوئی بتمیزی تو نہیں کی تو یہاں پر حورم تھوڑی چپسی ہو جائے گی تو قادر اسے کہے گا کہ اگر اس نے تم سے کوئی بتمیزی کی ہے تو میں جا کر اسے سمجھاتا ہوں پر حورم اسے بنا کر دے گی اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ قادر اپنی ماں کو کہے گا کہ صوبیہ کو اپنی طریقی سے سمجھا دیں اس کا رویہ حورم کے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو قادر کی ماں اسے کہے گی کہ بیٹا یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہے پر اس سب میں گلتی اس کی نہیں حارس کی ہے اگر حارس صوبیہ کو وہ احمد دے جو تم حورم کو دیتے ہو تو یہ بات تہاں تک پہنچے ہی نہ